اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آتا ہے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں کیونکہ اس سے آپ کو میری ساری ویڈیوز کی نوٹیفکیشن ملتی رہے گی اور آپ پہلے سے ہی میرے چینل پر سبسکرائبر ہیں تو اس سے رینکیو سو مچ پور واشنگ میری ویڈیوز اپنی کڑائی لینی ہے اس میں دو سو پچاس گرام کی لگ بھک تیل لینا ہے تیل آپ کے کوڑنگ زیادہ یکم لے سکتے ہیں اور اس کو ڈرائی روست کرنا ہے دو سے تین منٹ کے لیے اسے سب دو یا تین منٹ کے لیے ہی ڈرائی روست کریں زیادہ کرنے پر یہ کڑوا ہو جاتا ہے تو اگر اس میں سے خوشبو آنے لگ جاتی ہے مطلب یہ سکھ چکا ہے تو اسے فلیم سے نیچے ہوتھار لیں یہ ہمارے تل سکھ چکے ہیں اس میں فلیم سے نیچے ہوتھار لیں اب اسی کڑائی میں میں دو سو پچاس گرام کے لگ بھگ مونگ فلی کے دانے لے لیے ہیں اور ان کو بھی ڈرائی روست کرنا ہے اس طریقے سے یہ مونگ فلی کے دانے بھی ڈرائی روست ہو چکے ہیں اب انہیں ایک برطن میں نکال لینے ہیں اور یہ دیکھئے ان کے ایسے چھلکے نکال لینے ہیں اچھے سے اب انہیں ہمیں بارک پیسنا ہے تو ایک جار لے لیتے ہیں اور ان دونوں کو الگ الگ پیسنے گے ہم تو ایک جار میں میں نے مونگ فلی کے دانے پہلے لے لیے ہیں اور ان کو پیس لینا ہے اب ہم سکھے ہوئے تل کو بھی پیس لیتے ہیں تو جار میں میں نے سارے تل لے لیے ہیں اور ان کو ہم بارک پیس لیں گے اب یہ کڑائی لینی ہے اس میں ون ٹیبل سپون گھی لینا ہے اور اس میں پانسو گرام کی لگ بھگ گھوڑ لینا ہے گھوڑ کو میں نے کرش کر لیا ہے تاکہ یہ جلدی سے پیگل جائے تو یہ گھوڑ ہمارا اچھے سے پیگل چکا ہے تو اب ہم اس میں وہ جو تیل اور مونگ فلی کے پیسا ہوا میکشریز میں ایٹ کر دیتے ہیں اور اس کو اچھے سے ملانا ہے میں یہ چککی پیس کر بنا رہی ہوں آپ چاہے تو تیل اور سابوت مونگ فلی سے بھی بنا سکتے ہیں لیکن یہ پیسا ہوا سے بزورگوں کے لیے اور جو بچے ہیں ان کے لیے بہت اچھا سویدہ جنک رہتا ہے چبانے میں تو میں اس لیے پیس کر بنا رہی ہوں سب اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب انہیں ایک پلیٹ لے لیتے ہیں یہ پلیٹ میں نے اس کو گریس کر لیا ہے گھی سے اب اس کے اندر سارا مکسچر اس میں ڈال دیتے ہیں اور اس کو اچھے سے جما دیتے ہیں اس میں اس کو جمانے کے لیے کیا کرنا ہے یہ بہت زیادہ گرم ہے تو ایک کٹوری لینے ہیں اور اس کے اوپر گھی لگا کر سے گریس کر لینا ہے اور اس طریقے سے کٹوری سے پریس کرتے جانا ہے یہ بہت اچھا جم جاتا ہے اس سے یہ دیکھیں یہ چکی ہماری بہت اچھے سے جم گئی ہے اب ہم اسے تھوڑی ترے تھنڈا ہونے کے لیے رکھیں گے اور تھنڈا ہونے کے بعد تھوڑا سا تھنڈا ہوگا پھر ہم اسے کٹ کر لیں گے اور اس کے پیسز نکال لیں گے کیونکہ گرم گرم کٹ کرنے پر یہ بکھر جاتا ہے اس لیے تھوڑا سا تھنڈا ہو چکا ہے تو میں اس کے تھوڑا پریسز کٹ کر لیتی ہوں ہماری چکی ریڈی ہے تو ساں تو دیکھیں ہے نا ایک دم ایزی اینڈ قوک تیل اور مہنگ پھلی کی چکی تو گھر پر ٹرائے کی and let me know in the comment section thank you